موسیقی کمپنی کا ایشو 21 جون 2017 کو کھلے گا اور 23 جون 2017 کو بند ہوگا یہ ایک بک بیلٹ ایشو ہے فیس ویلیو 10 روپے پر شیئر ہے اور پرائیس رینج کمپنی نے اس کی 167 سے 170 روپے پر شیئر رکھی ہے مینیموم آرڈر کونٹیٹی 88 شیئر سے اور مینیموم اپلیکیشن اماؤنٹ 14,960 روپے ہے لسٹنگ NSE اور BSE پر ہوگی ہے کمپنی فریش ایشو لا رہی ہے ایک کروڑ چیتر لاکھ سنتالیس زیار اٹھاون شیئر کا اپروکسیمیٹلی جس میں کمپنی کو لگ بگ تین سو کروڑ روپے اپروکسیمیٹلی ملیں گے اس کے علاوہ آفر فور سیل پرموٹرز کے دوارہ ایک کروڑ اٹھتر لاکھ بیس زیار شیئر کا ہے جس میں پرموٹرز کو تین سو دو پوائنٹ نائنٹی فور کروڑ روپے ملیں گے اور ایک اور سیلنگ شیئر ہولڈر ہیں پرموٹر گروپ کے ہی میشٹر امیش شاہ وہ اپنے ایک لاکھ اسی ازار شیئر بیچ رہے ہیں جس میں ان کو 3.06 کروڑ روپے ملیں گے نیٹ آئی پیو ایشو تین کروڑ چھپن لاکھ سنتالیس زیار اٹھاون شیئر کا ہے جس میں ٹوٹل جو آئے گا وہ 606 کروڑ روپے کمپنی کو پورے ملیں گے کمپنی کے پرموٹرز ہیں مستر انیرودھ سنگھ جی جڑے جا دوسرے ہیں مستر کنک سنگھ رانا تیسرے پرموٹر ہے گجراتھ ڈیزی کوم پرائیویٹ لیمٹیڈ اور چوتھا ہیتھوے کیبل اینڈ ڈیٹا کوم لیمٹیڈ یہ آفر فور سیل کے لیے مستر انیرودھ چودھاں لاکھ بیس زیار شیئر بیچ رہے ہیں جس میں ان کی ایوریسٹ کوسٹ آف ایکویجیشن صرف 48 پیسہ ہے اسی طرح کنک سنگھ رانا کی بھی 48 پیسہ ہے گجرات ڈیزی کوم پرائیویٹ لیمٹیڈ کی ایوریس کوسٹ 65 روپے 9 پیسے ہے اور ہیتھوے کیبل کی 40 روپے 19 پیسے کمپنی کی ستھاپنا 21 اگس 2006 کو گجرات ٹیلی لنک پرائیویٹ لیمٹیڈ کے نام سے ہوئی تھی 6 مائی 2013 کو کمپنی کا نام بدل کر جی ٹی پی ایل ہیتھوے پرائیویٹ لیمٹیڈ کیا گیا اور اس کے بعد 8 ستمبر 2016 کو ایک پبلک لیمٹیڈ کمپنی بن گئی ہے اور اس کا نام جو پریجنٹ نام ہے جی ٹی پی ایل ہیتھوے لیمٹیڈ کے نام سے جانے جاتی ہے جی ٹی پی ایل ہیتھوے لیمٹیڈ ایک گجرات بیسٹ ملٹی سسٹم آپریٹر ہے جو کیبل ٹیلی ویزن اور براد بینڈ سرویسز پروائیڈ کرتا ہے ہیتھوے جی ٹی پیل ہیتھوے جو ہے وہ نمبر ون کیبل سرویس میں ہے گجرات میں جس کا مارکٹ شیئر 67 پرسینٹ ہے یہ کمپنی ڈیجیٹل ٹیلی ویزن سرویس 169 ٹاؤنز میں دیتی ہے پورے انڈیا میں اور اس کے جو سگنلز ہیں وہ ڈیجیٹل اور انیلوگ دونوں موڈ میں وہ ری ٹرانسمیشن کرتے ہیں ان کا جو سورس آف ریونیو ہے وہ ایک تو سبسکرپشن آتا ہے سبسکرائبر سے اور اس کے علاوہ جو یہ بروڈکاسٹر سے پیمنٹ لیتے ہیں بروڈکاسٹ کرنے کا چینل اور ساتھ میں کچھ یہ پریفرڈ چینل نمبر کی پوزیشن بھی کرتے ہیں اس میں سے ان کو ریونیو آتا ہے ان کے پاس گجرات نیوز کے بھی رائٹس ہیں جو کی کمپنی کی اپنی ہی ایک کمپنی ہے گجرات ٹیلیوزین پرائیویٹ لیمٹیڈ اس کے رائٹس بھی اسی کمپنی کے پاس ہیں ایک اور سیلنگ شیئر ہولڈر ہیں امیشہ جن کے پاس کمپنی کے 10 لاکھ 35,250 شیئر ہیں جس میں سے وہ 1 لاکھ 80,000 شیئر بیچ رہے ہیں ان کی جو ایوریسٹ کاؤسٹ ہے وہ منشن نہیں کری گئی ہے پروسپیکٹس میں لیکن ڈیٹیل کے حساب سے 17 فروری 2009 کو امیشہ کو 25,250 شیئر ٹرانسفر کے روپ میں ملے تھے کنکبہ جڑیزہ سے اور اس میں لکھا ہوا ہے پروسپیکٹس میں کہ ادر دین کیش with a consideration of ادر دین کیش اکتیس تین دوزار سولہ کو امیشہ کو 10 لاکھ 10,000 شیئر بونس شیئر کے ایلاؤٹ کر دیے گئے 40 to 1 میں اس طرح سے ان کا ٹوٹل جو شیئر ہولڈنگ ہو گئی وہ 10 لاکھ 35,250 شیئر ہو گئی اگر ہم یہ مانے کہ انہوں نے کنکبہ جڑیزہ کو 10 روپے پر شیئر کے حساب سے پیمنٹ کی ہوگی تو بھی ان کی جو ایوریسٹ کاؤسٹ آف ایکویزیشن ہے وہ کیول 24 پیسے آتی ہے کمپنی کی کیپٹیل ہسٹری جانتے ہیں 21 اجس 2006 کو کمپنی نے 10,000 شیئر ایشو کرے تھے 10 روپے ایٹ پار پہ کیونکہ میمورینڈم آف آرٹیکل میں انہوں نے سبسکرائب کرنا تھا 14 مارچ 2007 کو 10 لاکھ شیئر ایشو کرے گئے فیس ویلیو 10 روپے کی اس میں جو ہے وہ ویڈاؤٹ کنسیڈیریشن کرا گیا ادر دین کیش کیونکہ پلانٹ اینڈ مشینڈری جو انرد جڑیزہ کی تھی اور کنک سنگھ رانہ کی اور کرن سنگھ جڑیزہ کی وہ انہوں نے کمپنی کو ٹرانسفر کر دی اور اس کے بدلے میں 10 لاکھ شیئر ایشو کر دیے گئے ایٹ پار پر دو مارچ 2009 اور 39 مارچ 2014 کو کمپنی نے کچھ ایشو کرے کیپٹل ایشو جس کی انہوں نے پرائیس رکھی 2000 روپے 2400 روپے 1250 روپے اور 1250 روپے اس بیچ میں انہوں نے ایشو کرے 21 نومبر 2015 کو کمپنی نے رائٹ شیئر ایشو کرا 1570 روپے میں جس کی ریشو تھی 3 is to 16 جو ایک اچھی بات تھی 30 مارچ 2016 کو کمپنی نے ایک اور رائٹ ایشو کرا 1690 روپے پر شیئر میں اس کی ریشو بھی 1 is to 10 تھی یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن اگلے ہی دن 31 مارچ 2016 کو کمپنی نے بونس شیئر ایشو کر دیئے جس کی ریشو رکھی گئی 40 شیئر ملے ان کو ایک شیئر کے بدلے میں یعنی کی 40 گناہ بونس کمپنی نے ایشو کر دیا جو بھی شیئر پریمیم تھا وہ سارا انہوں نے یہاں برابر کر دیا جو مہنگے بھاو پر شیئر ایشو کر رہے تھے ان کو سب کو انہوں نے برابر کر دیا کمپنی کے فانیشلز پہ آتے ہیں ٹوٹل ریوینیو 2012 کے فانیشل ایر میں ان کا 369 کروڑ روپے تھا جو کی 2016 میں بڑھ کر 852 کروڑ روپے ہو گیا ٹوٹل ایکسپینسز 287 کروڑ روپے تھے ایف آئی 2016 میں 580 کروڑ روپے ہو گیا اور پروفٹ جو ماتر 30 کروڑ روپے تھا 2012 کے فسکل ایر میں 2016 کے فانیشل ایر میں وہ 69 کروڑ روپے ہو گیا اس کمپنی کے جو اوبجیکٹس ہیں وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو آفر فور سیل میں کمپنی کو کچھ نہیں ملے گا 600 کروڑ روپے کا ایشو ہے 300 کروڑ روپے پروموٹرز کی جیم میں چلے جائیں گے باقی کے جو 300 کروڑ روپے ہوگا اس کے کمپنی کے دو اوبجیکٹس ہیں پہلا ہے ری پیمنٹ ہے اور پری پیمنٹ ہے جو انہوں نے باروئنگز کری ہوئے ہیں لون لیے ہوئے کچھ وہ انہوں نے واپس کرنے ہیں اور دوسرا ہے جنرل کورپوریٹ پرپزیز پیر گروپ کمپیریزن ہم کرتے ہیں تو اب دیکھیں گے جی ٹی پیل ہیتھوے لیمٹیڈ کا جو ٹوٹل ریوینیو ہے وہ 8 بلین 521 ملین روپیز ہے ہیتھوے کیبل کا 21 بلین 51 ملین ہے ڈین نیٹ ور کا 13 بلین 252 ملین ہے سٹی کیبل کا 12 بلین 129 ملین ہے اور آٹل کا 1 بلین 962 ملین ہے اب ہم جی ٹی پیل ہیتھوے کو دیکھیں گے تو اس کی جو بیسک ارننگ پر شیئر ہے وہ 8 روپے پر شیئر ہے جو کی ان میں سمیں زیادہ ہے پی ای ریشو انڈسٹری کی 46 ہے اور اس کی 21 بیٹھتی ہے اپر پرائیز بینڈ پر ریٹن اور نیٹ ورث 14.87% ہے باقی سب کی بہت کم ہے اور نیوی بھی اسی کمپنی کی زیادہ ہے اگر پی ایر کمپیریزن گروپ میں ہم دیکھیں گے تو ہیتھوے جی ٹی پیل ہیتھوے کافی اوپر ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ اس والے ایشو کو آپ بالکل بھی سبسکرائب نہ کریں اس ایشو کو وائیڈ کریں اور اس میں کچھ ملنے والا ہمیں نہیں لگتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنے وال اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کو شیئر کریں ڈسکلیمر کرنا نہ بھولیں آشا ویلت کے لوگوں کو آشا ویلت کے لوگوں کو کلک کر کے سبسکرائب کریں تھانکیو بیری مچ موسیقی